کراچی اید الفطر کے موقع پر اندرون ملک اور اندرون سن جانے والے مسافروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس اید پر دو سپیشل ٹرینیں چلائی گئی ہیں جبکہ ریلوے نظام پر زوال آنے سے پہلے ٹرینیں زیادہ چلائی جاتی تھیں اب تو کئی ٹرینیں پہلے ہی بند کر دی گئی ہیں جس سے رش میں کافی زیادہ اضافہ نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک میں امن امان کی ناکست صورتحال کو دیکھا جائے تو کراچی کینٹر سٹیشن پر سیکیورٹی کے کیے گئے انتظامات غیر یقینی نظر آ رہے ہیں کیونکہ نہ تو ریلوے پولیس آنے والے کسی مسافر کا سمان یا بیگ چیک کر رہے ہیں بلکہ ٹولیوں کی صورت میں اپنی گپ شپ میں مصروف ہیں آپ یہاں پر ڈیوٹی افیسر ہیں تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ پولیس کا کام کیا ہے یہاں پر پولیس کا کام جرم روکنا ہے جرم روکنے کے ساتھ ساتھ یہ جو مسافر آ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے بیگ اٹھا کے لا رہے ہیں اس کو کس نے چیک کرنا ہے اس نے وہ ہمارے کھڑے ہوئے ہیں ڈیٹیکٹر بم ڈسپوزل اسکارڈ والے دیڑھ گھنٹہ یہاں پر ہو گیا کسی آپ کے افسر نے یا کسی آپ کے ملادم نے چیک نہیں کیا بلکہ چیک کیا ہے ہمارے بم ڈسپوزل کا بندہ ہوا گیٹ پر موجود ہے جو گزرتا ہے اس نے بندوں کی یہاں ڈیوٹیاں لگائیں گئی ہیں وہ کس لیے نہیں بلکل چیک ہے میں خود کھڑا رہا ہوں گھنٹے تک گیٹ کے اوپر ہر بیگ کو چیک کر رہا ہے ابھی میں ڈیوٹیاں سار ہوں میں تو پوریس ٹیشن پر نظر رکھ رہی ہوتی ہے بھائیا ذرا چھوٹے بھائی ذرا بات سننا آپ کے پاس بیگ ہے ابھی آپ کو کسی نے چیک کیا نہیں نہیں کیا کسی نے آپ کی تلاشی وغیرہ لیا نہیں نہیں لیا بھائی ذرا کسی نے بیک چیک کیا ابھی evitar کسی نے کمی بیک چیک کیا کوئی بیگ ہے چرürd نہیں کیا ہمارا بھیں بھی نہیں کیا کوئی کوئی بھی چیکنگ نہیں کیا لغا کیا آپ کا بک کسی نے چیک کیا نہیں کیا بالکل نہیں کیا آپ سر کھڑے ہوگئے لوگہ ہیں ڈیوٹی اپسر کہا رہے ہیں کہ بیک چیک کیا جا رہے ہیں سرہ ہی میرا بے گزی میک meters کیسی نے چیک کیا بھائی آپ بتائیے جا آپ تفہ Wikیک نہیں چک کی가 نہیں کی نہیں چکی نہیں اید پر عموماً ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا رش زیادہ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے ابائی علاقوں میں جا رہے ہوتے ہیں ریلوے پولیس انتظامیہ کراچی ڈوین کے مطابق اید الفطر کے موقع پر بلیک مارکیٹنگ ٹکٹوں کی فروخت پر کی جانے والی اوور چارجنگ کی روک تھام اور بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے مسافروں کے خلاف خصوصی مہم چلائی جائے گی اس سلطلے میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس کی نگرانی اسس پی ریلوے مظفر علی شیخ براہر راست کریں گے کسی بھی قسم کی دہشت کردی یا تخریب کاری کے واقعات سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں مسافروں کو اور ان کے سامان کو اچھی طرح چیک کیا جا رہا ہے کراچی ریلوے پولیس کے انتظامات صرف دعووں پر ہی مبنی ہیں ذرائع کے مطابق ریلوے انتظامیہ کی ملی بھگت سے ریلوے پولیس کے اہلکار بلیک ٹکٹنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ جب مسافر ٹکٹ خریدنے کے لیے ریلوے کاؤنٹر پر جاتا ہے تو بکنگ کلرک ٹکٹ نہیں دیتا سیٹ نہیں ہے کہہ کر ٹال دیتا ہے اس کے ساتھ ہی ریلوے پولیس اہلکار رچوت لے کر اسی مسافر کو ٹکٹ فرام کر دیتا ہے ریلوے پولیس کا ٹھیکے داری نظام ہی قیم نظر آتا ہے اگر سیکیورٹی کے حوالے سے افتران بالا کی طرف سے بروقت کاروائی نہ کی گئی تو کوئی بھی خطرناک ثانیہ پیش آ سکتا ہے اید الفطر کے موقع پر کینٹر سٹیشن پر ریلوے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر یقین اقدامات کسی بھی نہ خوشگوار واقعے کا سبب بن سکتے ہیں ریلوے پولیس کے افتران کو چاہیے کہ مسافروں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنائیں تاکہ کوئی بھی نہ خوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے کیمرمین عارفین شیخ کے ساتھ حمید مہر دن نیوز کراچی